السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العزت نے قرآن مجید برحان رشید کے تیسویں پارے سورت کوسر کی دوسری آیت مقدسہ میں رشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اے محبوب اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر میرے پیارے بچوں قربانی ایک دینی فریضہ ہے جو مال میں سے ادا کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے یعنی حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اللہ نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب اب یہ قربانی آپ بھی کریں جس کا حکم رب تعالیٰ نے سورت کوسر میں ارشاد پرمبایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ اے محبوب آپ نے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں حضور علیہ السلام ہر سال دو قربانیاں کیا کرتے تھے کتنی کیا کرتے تھے دو قربانیاں کیا کرتے تھے ایک قربانی اپنی کیا کرتے تھے اور ایک قربانی پوری امت کے لیے کیا کرتے تھے پھر صحابہ اکرام نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا ان قربانیوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ قربانیاں کوئی عام قربانیاں نہیں ہیں ان قربانی کے خون کا کترہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور فرمایا قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے خال کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے بالوں کی مقدار بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے اور نیکیاں لکھ دیتا ہے اس بندے کے خاتے میں جو قربانی کرتا ہے اب قربانی کرنی کس نے ہے کون قربانی کا مستحق ہے کون قربانی کر سکتا ہے کون قربانی نہیں کر سکتا فقہہ نے لکھا ہے کہ جو صابع نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہے ضروری ہے صابع نصاب کون ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی مقدار رقم موجود ہوگی تو وہ قربانی کرنے کا مستحق ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہے قربانی میں کون کون سے جانور ہیں چھے چھوٹے جانور ہیں جو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ چھوٹے بکرہ بکری چھترہ چھتری دمبی دمبی اور اسی طرح چھے بڑے جانور ہیں بیل گائے بیس بیسا اونٹ اونٹنی ان بارہ جانوروں کے علاوہ کوئی جانور قربان نہیں کیا جا سکتا یہ بارہ جانور عمر کے مطابق قربانی کے لیے جائز ہیں ان میں سے کوئی بھی جانور آپ قربانی کے لیے کریں گے منتخب کریں گے قربان کریں گے قربانی والے ایام میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے آپ قربانی کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور اب مقبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس قربانی کا ثواب اتا فرما دے گا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی بارکھوسلم کے فرمان کے مطابق ہم عجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہر سال دس ذ Teach گیارہ ظلحج اور بارہ ظلحج تین دن ہم قربانی کرتی ہیں جو صابع نصاب ہوتا ہے جو طاقت رکھتا ہے ان تین ایام میں جس کے پاس ساڑھے باون تول چاندی کی مقدار رقم ہوگی تو اس پر یہ ضروری قرار ہوگا کہ وہ قربانی کرے اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا ان تین ایام گزرنے کے بعد وہ پھر قربانی نہیں کر سکتا بلکہ ایک بکری کی قیمت کے مطابق وہ جتنی بھی قربانی رہ جائیں گی زندگی میں تو وہ ایک بکری کی قیمت کے مطابق وہ صدقہ کرے گا جب بھی اس کے پاس وہ رقم آئے وہ صدقہ کر دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی سستی اور قہلی کی وجہ سے اس سے جو گناہ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا اور صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا اور اس کو قربانی کا عجر و ثواب مل جائے گا یہ تو تھا ہم جو قربانی کرتے ہیں اب خاص طور پر میری آپ بچوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے گھر جب قربانی کا جانور آ جائے تو قربانی کا جانور کو تنگ نہیں کرنا قربانی کے جانور کے ساتھ زیادہ کھیلنا نہیں ہے قربانی کے جانور کو کھلونا نہیں بنانا گلی محلوں میں اس کو زیادہ دوڑانا نہیں ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ قربانی کا جانور ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے قربان کیا جاتا ہے اس نے اپنی جان قربان کرنی ہے تو قربان کرنے کے لیے ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنا اس کی عزت کرنا جانور کی ضروری ہے کیوں یہ بہت بڑا قربانی فریضہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب خواب آیا تو آٹھ ذل حج کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سوچتے رہے یوم ترویہ اس کو کہتے ہیں سوچنے کے دن کو کہتے ہیں کہ اب میں کونسی چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں سب سے پسندیدہ کونسی چیز ہے جو میں رب کی بارگاہ میں قربان کر دوں جو رب نے مجھ سے مانگی ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اونٹھ زبا کیے لیکن خواب پھر آیا تو نوز الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں جو پہچاننے کا دن اس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہچان گئے کہ میرے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے جو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑاپے میں اسی سال کی عمر میں ایک لخت جگر عطا کیا تھا حضرت اسمائل زبی اللہ اس کو جانتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو اب اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا تو یوم النہر دس ذلحج کو نہر کے دن قربانی کے دن اس لیے ہم کہتے ہیں اس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمائل زبی اللہ علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قربان کرنے کے لیے لے گئے ایک مقام پر تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا قد صدقتر رؤیہ انہا کذالک نجز المحسینین اے میرے خلیل تو نے جو خواب دیکھا ہے اس کو سچ کر دیا ہے انہا کذالک نجز المحسینین بے شک ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں تو مختصر یوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمائل کو بچا لیا اور میڑا زبا کروا دیا جبرائیل جنت سے لائے اور وہاں زبا ہوا اور یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئے اتنی پسند آئے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب بندوں کو یہ حکم دے دیا کہ ہر سال میرے خلیل کی اس ادا کو اپناتے ہوئے تم قربانی کیا کرو تم جانور زبا کیا کرو میں تمہیں عجر و ثواب عطا فرماؤں گا اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی نایام کو سیمانوں میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جزاق اللہ قرصہ جزاق اللہ قرصہ ہم بھی اس باتوں پر حمل کریں اور ہم بھی جو ہے وہ یہ شکریہ دوسطق آپ لوگی پوچھیں کہ صواب ہمیں بھی اور صف آپ کو بھی ہو اور ہمیں بھی قربانی کرنے چاہیے جو لوگ جو بچے جانوں کو پکاتے ہیں ان کو تقریب دیتے ہیں اور ہمیں اس سب پر حمل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ان پر آمبر کرنا چاہیے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی